موسیقی کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صَبَاءٌ عَلَيْهِ مَانْزَرْتَهُمْ عَبْلَمْ تُمْزِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر اڑ گئے ہیں اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے اس لئے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے وہ غالطے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لئے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تفشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر آگے زد کی وجہ سے ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تَمْزِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ برابر ہے ان کے لئے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انظار فرمائیں نہ کریں لا يُمِنُون وہ ایمان لانے والے نہیں کوئی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاتے ہوں کیسے جگائیں خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَبْصَارِهِمْ نِشَابَ ان کے جنوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ ابتدال مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں اس کی صدا کے طور پر خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیئے وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَبْصَارِهِمْ لِشَابَ اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرم بست کے ساتھ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتیں ہوئیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطلتیں سلیم تھیں ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائیوے راستے پر چلے وہ گلے سرسبد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہر دربی کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت نفسی سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیات تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَاہُمْ مِمُمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے کہ امیان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں لیکن مولانا عبدالعی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھیش دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے اور بل فرین جب یہ آیات نادر ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے بھئے ہم محمدی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالاک نبی آئے ہیں تو باقی سوالاک کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مسلمانیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کینوٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان میں بہت بہا جوتا نٹکایا ہوا تھا بہت بہا اور لکاتا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے ان میں یقینا زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہیں منافقین کا معاملہ جو قرآن ہے لیکن یہ کردار بہیں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے جھار جھکار جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھار جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ بہبہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دیکھیں یہ خادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ بھی کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا ترجمہ دنی کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے بگر صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھنکر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَا خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہے وَاللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ اُلِدھوکہ دے رہا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ایک لفظ غور رہ گیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہلِ بقیہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرار ہے آت میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں وہ بے وقوف تھے یہ ہیں لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا لبادہ اورہا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا لیکن اکثر اور بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوبہ مرادون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے یہ روگ اور بیماری کیا ہے ایک لصب میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حرچ بادہ باد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادث دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی لقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل جائے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ فی قلوبہ مرد فدادہن اللہ مردہ تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں چلو یہ بھی کر گدرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گدرو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت بے کامیابی نہیں موسیقا